اسلام علیکم ویلکم کو کوکنگ ڈائریز تازہ تازہ سبزیاں آگئی ہیں میں لائیو آئی تھی لیکن لائیو میں انٹرنیٹ کی کچھ مسئلہ چل رہے ہیں انٹرنیٹ ویک ہے تو اس کی وجہ سے لائیو میں جو ہے وہ میں اتنا نہیں میرا کیمرہ میرا ساتھ دیا اور انٹرنیٹ بھی تو اس لیے پھر میں نے کہا چلے آپ لوگوں کو یہ سبزیاں دکھا دوں یہ دیکھیں سبز دنیاں بہت زیادہ آیا ہوئے اور سیزن کا ہے بڑا مزے کا خوشبودار اور سبز سبز رنگ ہے اس کا دیکھ کے آنکھوں کو بھی ٹھنڈک مل گئی ہے اور میتھی بھی آئی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کو کٹ کے رکھ دیں گے یا تو اس کو پھر روٹیوں میں ڈالیں گے یا پھر سالن بھی بنا سکتے ہیں آلو میتھی یا پھر چکن میتھی یا پھر اگر ہشک کر لیں تو وہ بھی اس کو سالن میں ڈالا جا سکتا ہے جیسے کسوری میتھی ڈالتے ہیں اس طرح سلاعت کے پتے بڑے اچھے ہیں شگر کے لیے اور بلڈ پریشر کے لیے بڑے زبردست ہیں کھانے چاہیے مجھے یہ بہت پسند ہے بڑے دنوں کے بعد آئے ہیں گرمیوں میں ملنی تھے رہے اتنے اور بڑے شہروں میں تو مل جاتے ہیں لیکن ہمارے چھوٹا شہر ہے تو ادھر اتنی چیزیں نہیں ملتی یہ پہلے والا پڑا ہوا ہے کچھ دنیاں اس کو بھی کٹ لوں گی حراب نہ ہو جائے سبز پیاز دیکھیں کتنے اچھے ہیں اس کو کٹ کے یہ والا جو اس کا پاٹ ہے اس کو کٹ کے سواگ کو تڑکا لگائیں تو بہت ہی مزے کا سواگ بنتا ہے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے سواگ کا یہ ویسے بھی آملیٹ میں بھی ڈالے جا سکتے ہیں آملیٹ میں یہ والے پیاز اگر ڈالیں تو آملیٹ بہت مزے کا بنتا ہے اس کے علاوہ اور بھی سبزیاں آئی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ کیا کیا آیا ہے سبز مرچے میں نے منگوائی ہیں بہت زیادہ یہ دیکھیں اور یہ اس لئے منگوائی ہیں کہ ان کا میں ڈالوں گی اچار یہ بڑی اچھی آئیل ہوئی ہے اس کو میں ہاتھ نہیں لگا رہی ہاتھ اس لئے نہیں لگائی یہ بہت زیادہ کڑوا ہٹ ہے تو پھر مجھے ہاتھ لازمی دونے پڑیں گے یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ ہے جو دیکھیں پورا شاپر بھرا ہوئے اچار ڈالوں گی کسی کے لئے گفٹ کرنا ہے اچار جائے گا یو اے ای اور وہاں کسی کے لئے میں بے جنگلی میرا بائیلہ در اس کے لئے بے جنگلی اس کی فیملی کے لئے یہ ہے جی لیمو بہت زیادہ یہ بھی میں نے منگوائی ہیں ریٹ کام ہوا ہے لیمو سستے ہیں اکتے مہنگے نہیں ہیں سیزن چلا گیا مہنگے والا جو گرمیوں میں ہوتا تھا تو یہ لیمو بھی یہ لیمو اور مرچے میرکس کر کے میں ان کا بناوں گے چوار کچھ اپنے لئے رکھوں گی کچھ میں اس کو بیجوں گی جناب یو اے ای وہاں پہ فیملی میری کافی ساری فیملی ہیں لیکن میں جو ہے اپنے بائی کی فیملی کے لئے بیجوں گی ان کے لئے میرا دل ہوتا ہے میں بیجوں لیکن یہ ہے کہ عام کا تو موسم نہیں ہے تو اس لیے پھر میں ان کو یہ لیمو اور مرچوں کا چار جو ہے وہ بیجوں گی بہت حوش ہوتی ہے ماشاءاللہ سے کھا کے اور جناب میری فیورٹ چیز ہے وہ ہے یہ چکندر یہ جی اس کا جو کچھ بھی میں بناوں گی آج میں ضرور اس کو یوٹیوب پہ لگاؤں گی ٹائم کی نہیں ملتا مجھے کہ میں ویڈیو بناوں اور اپلوڈ کروں بہت بیزی شیڈیول ہے تو اس لیے تھوڑا سا میں اپنے جو جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں میں ان سے سوری بولوں گی کہ میں نہیں کر پا رہی مجھے ٹائم نہیں مل رہا یہ بسل ہے کوئی ہرب ہے بسل ہے یہ میں لے کے آئی تھی امتیاز سے یہ دیکھیں اس کے لیوز بڑے فریش ہیں جو تین دن ہو گئے میں لے کے آئی ہوں لیکن انہوں نے اس میں مٹی ڈال کے اس میں لگا دیا ہوا ہے تاکہ یہ ایسے کافی دن چل جائے گا اور میں سوچ رہی ہوں کہ بعد میں اس کی جو جڑے ہیں نا وہ نکال کے گملے میں لگا دوں گی تو یہ ہرب جو ہے یہ چل جائے گی مطلب یہ بڑی اچھے اس کے فائدے بڑے ہیں اس کے تو آپ لوگ گوگل پہ اس کا سرچ کریں تو آپ کو فائدہ اس کے پتہ چل جائیں گے یہ گردے میں اگر پتھری ہو تو اس کو ڈیلی بیسیس پہ اگر ہم کھاتے ہیں نا تو گردے کی پتھری جو ہے وہ نکل جاتی ہے ریزہ ریزہ ہو کے اس میں اتنی جو ہے وہ پاور ہے شگر بلاڈ پریشر اور باقی بھی جو ہے وہ ہر چیز کے لیے بہتر ہے یہ دیکھیں بہت پیار ہے اس کو میں گملے میں لگاؤں گی پہلے بھی میں نے چار بنایا ہوئے میں آپ کو وہ چار بھی دکھاتی ہوں یہ چار میں نے لیمون مرچوں کا پہلے بھی ڈالا ہوئے دیکھیں کتنا اچھا ہے لیکن اس میں مرچیں کام ہوگی ہیں تو اس لیے کیونکہ ہم مرچیں کھاتے ہیں پراتھے کے ساتھ اور سبز جو ہے مرچ پراتھے کے ساتھ بڑی مزے کی لگتی ہے تو اس لیے جو ہے گاجریں بھی آئی ہیں گاجریں زیادہ نہیں ابھی اچھی نہیں آئی ہوئی اس لیے کام آئی ہیں مولیاں دیکھ لیں مولیوں کا پورا بندل آیا ہے یہ دیکھیں چنی زیادہ مولیاں ہیں اور میں چار ہوں کہ میں اس کو مولیوں کو کدو کش کر کے رکھ دوں گی اور پھر میں ان کو روٹیوں میں ڈالوں گی پراتھے بنیں گے ان کے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ ہے اب میں ایک ہاتھ میں کیمرہ ہے میں نہیں تو آپ کو یہ سال دکھاتی دکھانے کا مقصد جو ہے نا وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ تازہ تازہ سبزیاں دیکھ کے نہ دل ہوش ہو جاتا ہے اور جو عورتیں کچن میں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں لیڈیز تو بڑے بڑا شوک ہوتا ہے کہ سبزیاں 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 جاری گرمیں ہوں لیکن ان کو سوالنے میں نا پورا دن لگ جاتا ہے تو انشاء اللہ بھی کچن بہت زیادہ بکھرا ہوا ہے صفائی کرنے والی ہے دودھ گرم کی ہے تو بھی برطن بھی دونے والے ہیں یہ دیکھیں پورا پڑا ہوئے تو میں آپ لوگوں کو انشاء اللہ نیکشت ویلاغ میں ملتی ہوں مجھے اجازت ڈے دیکھتے رہیے کوکنگ ڈائریز بائی امید الہا حافظ